نظر اللہ وجوہاں لم تزل مثل السحاب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین طلب عزیز گدشت کل آپ لوگوں نے حدیث صحیح اور حدیث ضعیف کی تعریف سنی تھی تو آج ہم اسی مناسبت سے احادیث کو صحیح و ضعیف قرار دینے کے بارے میں ایک غلط فہمی کا اضالہ کر رہے ہیں کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث صحیحہ صرف صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں منحصر ہیں اسی طرح بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو حدیث صحیحین میں نہ ہو وہ لازمان کمزور ہوگی اور وہ کسی حال میں بھی صحیحین کی حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی حالانکہ یہ خیال بلکل غلط ہے کیونکہ کسی حدیث کی صحیحت کا اعتبار اس کے بخاری یا مسلم میں ہونے پر نہیں بلکہ اس کی اپنی سنت پر ہے خود امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں احادیث صحیحہ کا استعاب نہیں کیا احادیث نہیں کیا یعنی جتنی احادیث صحیحہ ہے وہ صرف میری کتاب میں ہیں یہ مطلب نہیں ہے لہذا یعنی ممکن ہے کہ کوئی حدیث صحیحین میں نہ ہو اور اس کے باوجود اس کا رتبہ سنت کے اعتبار سے صحیحین کے بعض احادیث سے بھی بلن ہو مثلا مولانا عبد الرشید نعمانی نے ما تمسو الیہ الحاجہ نامی کتاب میں ابن ماجہ کی بعض ایسی روایات نقل کی ہیں جن کے بارے میں محدثین کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کی سند بخاری کی سند سے بھی افضل ہے لیجی اگر صحیحین کے احادیث ہی صحیح ہے تو پھر ابن ماجہ کی احادیث کا درجہ ان احادیث سے افضل کیوں معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ احادیث صحیحہ صرف الصحیحین میں ہیں یہ بالکل غلط ہے اور رہی بات صحیحین کو جو اصحل کتاب بعد کتاب اللہ کہا گیا ہے وہ مجموع اعتبار سے ہے نہ کہ ہر ہر حدیث کے اعتبار سے بہرحال اگر آپ لوگ اس مسئلے کی مزید تفصیل چاہتے ہیں تو آپ حضرت مولانا زفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی کتاب اعلاؤ السنن کا مطالعہ کر سکتے ہیں اس کی طرف مراجعت کر سکتے ہیں اب آگے ہمارا عنوان ہے ریاض الصالحین کا تعارف و اہمیت علمہ نووی رحمہ اللہ شارح مسلم کی تصنیفات میں ریاض الصالحین انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور یہ انیس سو منتخب احادیث کا مجموعہ ہے علمہ نووی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو کن مقاسد کے لیے لکھا تھا اور یہ کتاب کن مقاسد کے لیے لکھی گئی خود مسننف رحمہ اللہ اپنی زبان میں ان مقاسد کو ذکر فرما رہے ہیں مقدمت الکتاب میں ان کے الفاظ موجود ہے ہم یہاں اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تصنیف کے جو مقاسد ذکر کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ امر بالمعروف نہ یعنی المنکر اور اصلاح خلق کے متعلق آیات و احادیث اور ان پر ملنے والا عجر وہ سواب کو دیکھتے ہوئے دل میں یہ دعیہ پیدا ہوا کہ احادیث صحیحہ کا مختصر مجموعہ تیار کروں جو مطالعہ کرنے والوں کے لیے توشہ آخرت بنے جس سے پڑھنے والے کا ظاہر و باطن درست ہو جائے جس سے ترغیب و ترہیب دونوں ہی حاصل ہوں ان احادیث میں زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی کا سبق بھی ہو اور نفس کو اعمال صالحہ پر اُبھارنے کا سامان بھی ہو اور اخلاق و کردار کو سوارنے اور دلوں کی صفائی تمام باطنی بیماریوں جیسے ریاکاری عجب و کبر حسد و کینا بغض و عداوت لالچ و حرس حب مالو حب جاہ وغیرہ سے نجات کا ذریعہ اور ان بیماریوں کا علاج ہو انسانی آزا کو گناہوں سے بچانے کا آلہ اور ان کی کجی کو دور کرنے کا سبب ہو ان کے علاوہ بھی اللہ تعالی کی معرفت رکھنے والوں کے جو مقاصد ہیں وہ ان احادیث سے پورے ہوں یقیناً مصنف رحمہ اللہ کے بیان کردہ تمام مقاصد اس کتاب سے پورے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں اس کتاب کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے اسلاحی مجالس میں اس کا درس ہوتا رہا اور تنہائی کے اوقات میں بھی یہ کتاب انیس بنتی ہے انس کا ذریعہ بنتی ہے اور اللہ کی طرف رحممائی اور فکر آخرت میں اضافے کا باعث اور سبب بنتی ہے ہم بھی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے کتاب لکھی گئی اللہ تعالی ہمارے حق میں بھی ان مقاصد کی تکمیل فرمائیں اور ان مقاصد کی حصولیابی کو ہمارا حصہ بنائیں یہ ہے وہ مقاصد جن کے پیش نظر یہ کتاب عرب و عجم میں داخل درس ہے اور نساب درس کا جزء لا ینفق یعنی لازمی حصہ ہے اور اس کتاب کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خاص طور سے عرب علماء اس کتاب کو بنظر غائر پڑتے ہیں اس کتاب کے پڑھنے کو اپنا مشغلہ بناتے ہیں ہر واض و نصیحت کے موقع پر اس کتاب کے طرف مراجعت کرتے ہیں اور اس کی حادیث کو یاد کرتے ہیں اور لوگوں کو تعقید کرتے رہتے ہیں کہ احتمام کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ جاری رکھیں کیونکہ یہ ایسی پرنور کتاب ہے جس میں ایک مسلمان کی ضرورت کی تمام باتیں موجود ہیں چنانچہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی زید مجدہم کہ جو خطبات ہیں جن کو اسلاحی خطبات کے نام سے شائع کیا گیا ہے ان کا غالب حصہ اس ریاض السالحین کے درس کا خلاصہ ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا گو ہیں کہ جیسے ہمارے اسلاح نے اس کتاب کو پڑھا اور پڑھایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی اخلاص الالہیت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے اور عملی نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین اب آگے ہمارا عنوان ہے صاحب ریاض السالحین کے حالات چنانچہ نام و نصب نام یحیی ابو زکریہ کنیت محیدین لقب سلسلہ نصب یہ ہے یحیی بن شرف بن حسن بن حسین بن جمع بن حزام الحورانی الشامی ولادت باسعادت آپ ماہ محرم الحرام سن چھ سو تیس ہجری میں نوات یہ گولتا ہے جو حالت وقف میں ہاں سے بدل جاتی ہے تو آپ یا تو نواہ کہیے یا نوات کہیے مقام میں پیدا ہوئے جو عرض حوران کے ایک شہر نواہ میں ہے اسی وجہ سے آپ کو نووی کہتے ہیں یعنی اس مقام کی طرف نزبت کرتے ہوئے آپ کو نووی کہا جاتا ہے تعلیم و تربیت ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں ہی حاصل کی جس میں قرآن مجید کا حفظ کرنا اور چند ابتدائی کتابیں تھی پھر چھ سو انچاس یعنی چھ چار نو میں ہجری میں انیس سال کی عمر میں اپنے والد ماجید کے ساتھ مدرسہ رواحیہ دمشق میں آ گئے وہاں بڑے بڑے علماء سے علم دین حاصل کر کے کمال کو پہنچ گئے فقہ کے اساتذہ کمال الدین اسحاب اسحاق مغربی اور عبد الرحمن بن نوح وغیرہ علم اصول فقہ کے استاد علم قاضی نفیسی صاحب رحمہ اللہ سے حاصل کی علم نحو کی اساتذہ شیخ احمد مصری اور ابن مالک رحمہ اللہ سے حاصل کی احادیث کی اساتذہ شیخ رضی الدین زین الدین بن عبد الدائم عماد الدین عبد کریم عبد العزیز انصاری وغیرہ سے صحہ ستہ اور دیگر کتوب احادیث پڑھی ان سے علوم حاصل کرنے کے بعد علم نووی رحمہ اللہ ایک متبحر عالم بن گئے یعنی علم کے پہاڑ بن گئے جس کے بارے میں علم عبد الحی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ورع فی العلوم وصار محققا فی فنون مدققا فی عمل حافظا للحديث عارفا بانواع ہی یعنی آپ رحمہ اللہ علوم فنون میں بہت زیادہ نمائی فنون میں محقق عمل میں دقیق حافظ حدیث اور اس کے انواع سے بہت باخبر تھے عام زندگی شیخ ابن العطار فرماتے ہیں کانا لَا يُسَيِّعْ لَهُ وَقْتًا فی لَيْلٍ وَلَا نَهَار إِلَّا فِي الْاشْتِغَالِ حَتَّى فِي لاَزَمَ الْاشْتِغَالَ وَالْتَصْنِیف وَنَشْهَرَ الْعِلْمِ ایک لمبی چوڑی عربی عبارت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام نبوی رحمہ اللہ نے اپنے آپ کو تصنیف و تعلیف درس و تدریز علم کی نشر و اشاعت عبادت وظائف روزے اور اللہ کی یاد میں مصروف رکھا تھا موٹا چھوٹا کھاتے اور پہنتے تھے جس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا ان کی پوشاک غیر ان کی پوشاک بہت معمولی کپڑے کی ہوا کرتی تھی اور چھوٹا سا شیخانی یا عمامہ پہنا کرتے تھے آپ کے بارے میں ابو بکر بن حبت اللہ قورانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ نے دو سال اس طرح گزارے کہ زمین پر کہیں پہلو نہیں ٹکایا آگے فرماتے ہیں آپ ایک ہی مرتبہ عشاء کے بات کھاتے اور ایک ہی مرتبہ سحری کے وقت پانی پیتے تھے بہرحال درمیان میں قرآن کریم کے آیت کریمہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین سلام علی ابراہیم خذالک نجز المحسنین اللہ تعالی مجاہدہ کرنے والوں کے مجاہدے کو ضائع نہیں فرماتا ہے بلکہ بنظر احسان ان کے مجاہدے کو دیکھتا ہے چنانچہ اس مجاہدے پر اللہ جل لشانہوں کی طرف سے امام نووی رحمہ اللہ کو یہ انعام ملا کہ یہ علم والے ہو گئے جس کی شہادت اللہ مفخر بن بخاری رحمہ اللہ نے ان الفاظ سے دی ہے کان امام بارعا حافزا متقنا اتقا علوما حج حجة وصنف التصانیف الجمہ وكان شديد الورع والزهد طارکا لجميع الرغائب من المأكول الا ما يأتيه ابوه من كعك وتین وكان يلبس السياب الردية المرقع علما نبوی رحمه اللہ ما حرف فن امام حافظ حدیث تھے تمام علوم میں پختا تھے بہت سی کتابیں تصنیف کی تھیں بڑے متقی اور پرہزگار تھے کھانے پینے کی تمام مرغوب کو چھوڑ رکھا تھا وہی کھا تھے جو روٹی اور انجیر والد بھیجتے تھے گھٹیا پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے بہرحال آگے ہمارا عنوان ہے تصانیف امام نووی رحمہ اللہ نے حرف پر کتابیں لکھیں آپ بہت ہی سریع تصنیف تھے آپ کی تصانیف میں شرح مسلم نہایت مشہور و مقبول کتاب ہے بلکہ علمی حلقوں میں آپ شرح مسلم ہی کی حیثیت سے مشہور ہیں اس کا نام المنحاج شرح صحیح مسلم ابن الحجاج ہے نیز ریاض صالحین کو بھی غیر معمولی مقبولیت حاصل ہے اور بعض مدارس میں داخل درس ہیں جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہوں امام نووی رحمہ اللہ کی دگر تصنیف ات یہ ہیں تحذیب الاسمائی واللغات اس میں آپ نے وہ تمام الفاظ جمع کر دیا ہیں جو مختصر مزنی تحذیب وسیط تحذیب وسیط تنبیح وجیز اور روزہ میں ہیں یہ ساری کتابوں کے نام ہیں مزید برا مردو عورتوں ملائکہ اور جن وغیرہ کی اسمہ کا آپ نے اضافہ کیا ہے کتاب کے دو حصے ہیں ایک حصے میں اسمہ ہیں دوسرے میں لغات اسی لئے اس کتاب کو تحذیب الاسمائی واللغات کہا جاتا ہے مصنف رحمہ اللہ کی دیگر تصریفات یہ ہیں الروضہ کتاب المناسط اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں چند کتابوں کے نام آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دی گئے آگے ہمارا عنوان ہے مصنف رحمہ اللہ کی وفاد دمشق سے نکل کر آپ بیت المقدس کی زیارت کو تشریف لے گئے اس کے بعد اپنے والد ماجد کی زیارت کے لئے اپنے آبائی شہر اپنے آبائی شہر میں آئیں یہاں پہنچ کر ایسے بیمار ہوئے کہ اسی بیماری میں چوبیس رجب المرجب سن چھے سو چھہتر ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا اللہم مخفر اللہ ورحمہ سکنہ فیل جنہ واجعل قبرہ روضة مر ریاض جنہ بہرحال مبادیات حدیث الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے پائیت تکمیل کو پہنچے آئندگل انشاءاللہ باقاعدہ پہلی حدیث کا آغاز ہوگا صل اللہ تعالیٰ لَا خیر خلقه محمد وآلہ وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الرحمن موسیقی موسیقی